السلام علیکم کرپٹو لیورز آج میں آپ دوست کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ مائسیز بروزر کے اندر بیٹی گیٹو والیٹ کے ایکسٹینشن کو یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پر نیو ٹیپ پہ کلک کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے مائسیز بروزر کا فریش پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ یہاں پر نیچے ایکسٹینشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ ویب سائٹ ویب 3 سائٹس کی کہ یہ جتنے بھی بڑے ب اکسٹینشنز ہوگی وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے دوسرا ہوتا ہے میٹماسک والیٹ وہ آپ کو نیچے شو جائے گا آپ دوست کو بیٹی گیٹ ویلک کی اکسٹینشن کا اکاؤن کیسے کرنے اور کیسے آپ نے بیٹی گیٹ ویلک کو یوز کر کے اپنی ارننگ کرنی ہے کیسے آپ دوستوں نے اس سے ویڈرال کرنا ہے سنڈی کرنا ہے رسیو کرنا ہے deposit کرنا ہے سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ آپ bit get wallet یہ پہلے کیا تھا bit keep wallet اوپر آپ آت سکتے ہیں formally bit keep wallet ٹھیک ہے bit get wallet bit keep wallet کیونکہ یہ bit get exchange wallet ہے تو bit get اس لئے اس کا name ہے سمجھو پہلے اس کا name تھا bit keep wallet ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک option جو گا add to chrome ٹھیک ہے یہ جتنی بھی extensions ہوتی یہ chrome کے لاؤنچ ہوتی ہیں اور chrome موبائل پہ تو کام نہیں کرتی لیکن لیپ ٹوپ پہ وغیرہ پہ یہ chrome کے extension use کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ موبائل پہ mysis browser کے ذریعے یا kiwi browser کے ذریعے آپ use کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے click کر دینا ہے add to chrome پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے option جو گا اور نیچے آپ اس کا پورا overview بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کتنا اچھا wallet ہے اور یہ safest wallet بھی ہے bit get wallet ہو گیا اس کے بعد اس کو آپ نے ok پہ click کر دینا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ bit get wallet کو آپ نے add کرنا ہے تو آپ نے اس کو ok کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ detail بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ 12 mb's کا size ہے variant کونسا ہے ٹھیک ہے اور uploaded کب ہوئی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ bit get wallet formally bit keep wallet ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ install ہو چکا اوپر آپ کو box شوگا extensions کا یہاں پر آپ کو ساری extensions ایک ہی جگہ پہ شو جائیں گے یہاں پر اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں mysis wallet trust wallet bnb chain wallet bit get wallet okx wallet b wallet metamask wallet تو ہم نے جو use کرنا ہے bit get wallet آپ نے bit get wallet پہ click کر دینا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوٹی سی setting تھوٹی changing ہے ٹھیک ہے multi chain wallet ہے اور 10 million اس کے user ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے دو option شو رہے ہیں کہ آپ اگر کوئی اور wallet نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ import کرنا چاہتے ہیں for example آپ metamask wallet یا trust wallet یا okx wallet یا bnb chain wallet کو آپ یہاں پر import بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے private کی یا private feras دے کر نہیں تو آپ new wallet بھی create کر سکتے ہیں import پہ click کرو گے تو آپ کوئی بھی wallet ہو گیا جیسے آپ کا دوسرا کوئی wallet ہوگا وہ آپ ادھر import بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ create wallet پہ click کرو گے تو آپ نے new wallet create کر لینا ہے دیکھو دوستو جو web3 decentralized wallet ہوتے ہیں ہم لوگ جب mining gaps یا adopt سے withdraw لیتے ہیں تو ادھر ہی لینا پڑتا ہے ادھر claimیں گوتی ہیں آپ لوگ نے password set password کر دینا ہے اور confirm password کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے next پہ click کر دینا ہے اور یہ password بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اور private feras بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے یہاں پر آپ پڑ سکتے ہیں اب یہ تھوڑا سا different show ہو رہا ہے تو ابھی اس کا backup later پہ click کر دینا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو option شوگا backup now اگر آپ backup اسی time لینا چاہتے ہیں تو آپ نے backup کر لینا ہے نہیں تو آپ backup later پہ click کرو گیا اور ہم بعد میں اس کے بارہ فیراز ہوں گے وہ ہم نے بعد میں backup کر لینا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا option جو ہوگا backup later کا ٹھیک ہے biticket wallet کے اندر جو آپ کے minomik ہوں گے بارہ فیراز وہ ہم نے بعد میں save کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ decentralized wallet جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے private کی اور private feras آپ دوستوں نے لازمی safe رکھنے ہوتے ہیں سیکیور کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی آپ safe رکھو سیکیور کرو ان کو پر notebook میں لکھو online safe رکھو offline safe رکھو وہ آپ دوستوں کی اپنی choice ہوتی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر start exploring پر click کرو گے explore 90 plus minnets کے بھئی یہاں پر 90 plus blockchains آپ کے سامنے show ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی okx wallet کی طرح اس کے اندر اور trust wallet کی طرح اس کے اندر بہت زیادہ feature آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے backup کر دیکھو دوستو جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہو تو آپ کو پہلا کام ہوتا ہے آپ نے آپ کو safe کرنا ٹھیک ہے تو جب آپ backup لے لوگے تو آپ کا account بھی safe ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کے جو پیسہ ہوگا ادھر income وغیرہ وہ سب آپ کی safe ہوگی سب سے پہلے آپ نے backup پر click کر دینا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اوپر آپ پڑ بھی سکتے ہیں کہ اس کو آپ جہاں پہ بھی safe رکھو copy پہ رکھو ٹھیک ہے اور دیکھو اگر آپ کے پاس یہ فیراز نہیں ہوگے تو آپ کا جتنا بھی balance ہوگا یہ recover بھی نہیں ہوتے یا آپ دوستو نے خود safe رکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے نیچے آپ کو دیکھ سکتے ہیں confirm پہ click کر دینا اگر آپ کے پاس یہ فیراز مطلب کہیں پہ گم ہوگئے تو آپ کا پورا wallet is here ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے confirm پہ click کر دینا ہے اور یہاں پر جو یہ کی تعلہ لگا ہوا اس کو click کرو گے تو یہاں پر آپ کے سامنے option ہو جائیں گے ان سب کو آپ نے copy کر لینا ہے ٹھیک ہے screen shot بالکل بھی نہیں لینا ان کو جہاں پہ بھی safe رکھو ایک ایک spelling آپ کا ٹھیک ہونا چاہے یہ چھوٹے alphabet use کرنے ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیراز آپ کے لازمی جہاں پہ بھی safe رکھو وہ آپ دوستوں کی مرضی ہوتی ہے دیکھو دوستو web 3 کے جتنے بھی wallet کی extensions کی use کرنے کے عمد طریقے بتا رہا ہوں اس لئے کہ تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ان کے فیراز بھی safe رکھ کرنے ہوتے ہیں ان کی private key اس کے بعد آپ جیسے ہی next پہ click کرو گے آپ کے سامنے یہ پوچھ رہا ہے کہ number 3 پہ کون سا ہے number 7 پہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو ان تینوں کو آپ نے verification کار لینی ہے جیسے بھی اس کے بعد next پہ click کرو گے تو آپ نے اپنا back up وقرس آپ کو safe کر لینا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی safe کرو اس کے بعد یہ والا جو evm evm یہ ہو گیا آپ کا private address receiving address ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے copy کر لینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے جو wallet بنیا تھا اس کا private address کون سا تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے اور نیچے آپ کو option جو گا add wallet add a wallet اس کے بعد edit آپ edit پہ click کرو گے یہاں پر یہ چھوٹا pencil کا نشان آپ کو show ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پہ جیسے ہی click کرو گے آپ کے سامنے ابھی دیکھو اگر آپ نے ابھی بھی backup نہیں لیا تو آپ یہاں پر سب کچھ آپ کے سامنے show جائے گا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں id آپ کی id show رہی ہے ٹھیک ہے id یہ ہر چیز آپ نے save کر لینی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میری کونسی ڈی تھی private address اور export private key نیچے آپ کو option جو گا view minomic ferrous اگر ابھی تک آپ نے ferrous کو save نہیں کیا پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس save ہو نہیں چاہیے اور اگر آپ rename کرنا چاہتے ہیں تو آپ rename بھی کر سکتے ہیں export private key یہ private key ہی ہوتی ہیں سمجھو اگر یہ boom ہو گئی مطلب کسی کے پاس چلی گئی تو اس کے پاس پورا access ہوگا آپ کے wallet کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں avoid connecting your wallet to unknown website کہ یہ آپ نے کسی fake website یا کسی app کے ساتھ بھی اس کو آپ نے connect نہیں کرنا ٹھیک ہے جو real project ہوں گے ان کے ساتھ یہ آپ نے connect کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں got it پہ click کرو گے تو آپ کے سامنے وہ private key شو ہو جائے گی private key ایک private فیرز کی طرح ہوتی ہے ان کو بھی آپ نے secure کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جیسے confirm کرو گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایتھریم پہ click کرنا ہے جب بھی آپ private key save کرو تو ایتھریم کی private key save کیا کرو ٹھیک ہے دوستو آپ یہاں پر اس کو password دو گے password دینے کے بعد آپ نے confirm پہ click کر دینا ہے جیسے آپ confirm پہ click کرو گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ کی بنا ہوگا تو اس کو آپ نے copy private key copy private key پہ click کرو گے اور یہ private key آپ کی ایتھریم کی جو ہوگی نہیں یہ safe ہو جائے گی beta get wallet کی آپ نے private key private fairs ID ہو گیا address ہو گے یہ safe کرو گے تاکہ آپ کو یاد ہونے چاہے کہ میں نے wallet کون سا بنیا تھا ٹھیک ہے اور اس کی private key وغیرہ سب کچھ آپ کو یاد ہوگی اور باقی دیکھ سکتے ہیں اگر ابھی تک بھی آپ نے safe نہیں کیا تو یہ آپ کو option شوہ رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو انہیں safe کر لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی problem نہ ہو ٹھیک ہے دوستو beta get wallet کے اندر export private key wino view mino make fairs یہ سب کچھ آپ کے safe ہونے چاہیے اس کے بعد add wallet پہ click کر کے multiple wallet بھی add کر سکتے ہیں beta get wallet کے اندر آپ custom network custom token کیسے add کرو گے اس کی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گی اور اس کے withdrawal deposit sendless swapping buy کیسے کرنا ہے token یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے USDT ARB avalanche ہو گیا بی ٹی سی ہو گیا ایتھیریم ہو گیا بی این بی ٹھیک ہے یہ all minnet آپ کو ایک ہی جگہ پہ ٹی ار ایک سمیٹک یہ جتنی بھی ویب 3 کرپٹو کے token ہوتے ہیں یہ سارے آپ کو ایک ہی جگہ پہ شہر ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی remove کرنا چاہتے ہیں تو add token جیسے آپ add token پہ click کروگے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایتھیریم ہو گیا اور بی این بی آپ اپنے private فیرز private key کو save کرنا ہے اس کے علاوہ ویڈرول deposit اور یہ ساری information آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا ویڈرول پہ لازمی جوین کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ ٹاپ بیسٹ فری کر میننگ ایپ پہ ورک کرنا جاتے ہیں تو اس کی پوری پلی لیسٹ میں آپ کو نیچے پروائی کر